بسم اللہ الرحمن الرحیم سیو ہیں یا ڈاکھانا کے اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے سیو ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ اپنے ملازمین کو یا محلے میں کسی غریب اور مستحق بندے کو آپ خود دینا چاہتے ہیں تو اس کا ترکہ کار کیا ہوتا ہے اس چیز کو آج ہم نے سمجھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سٹام پیپر لینا ہے سٹام فروش کے پاس اب آپ جائیں گے تو آپ نے پچاس روپے کا ایک سٹام پیپر لینا ہے سٹام پیپر کی ویلیو پچاس روپے ہونی چاہیے اس سے زیادہ مالیت کا سٹام پیپر آپ نے نہیں لینا جب آپ سٹام پیپر لیں گے تو آپ نورمل ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہے جا کے بتاتے ہیں جی ہمیں فلان پرپس کے لیے سٹام پیپر چاہیے تو وہ فوراں اس ترکہ کار سے وہ سٹام فروش جو ہوتا ہے وہ بنا کے آپ کو دے دیتا ہے مگر اس کے لیے کچھ ریکوائیمنٹس بھی ہوتی ہیں کہ آپ نے دو گواہان اپنا نام سن آف اور جس پرپس کے لیے چاہیے ہوتا ہے اور جس بینک میں یا جس داخانے میں اسے استعمال کرنا ہوتا ہے وہ لکھنا لازمی ہوتا ہے تو یہ تمام جو ریکوائیمنٹس ہی اور پوری کی اور آپ نے ایک سٹام پیپر لے لیا سٹام پیپر لینے کے بعد لمبر ٹو پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ مکمل تفصیل لکھنی ہے اس سٹام پیپر کی مکمل تفصیل لکھنی ہے کہ آپ نے اپنا نام اس کا بسن آف ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا متلقہ پتہ جو ہے وہ لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس جو ہے فارم پہ بتانا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کس نویت کا ہے اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کس ریلیجیس سے آپ کا تعلق ہے مسلمان ہے کسچن ہے یا کسی اور ادرز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو یہ اس پہ اوپر آپ مینچن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایک اس ٹیم پیپر کے اوپر آپ نے وہ تمام تحریر لکھنی ہے کہ جی ہم میں جو ہے وہ اپنی زکاة جو ہے وہ خود ادا کرنا چاہتا ہوں میرے اردگیرد میرے محلے میں میرے ملازمی جو ہیں اس کے زیادہ مستحق ہیں تو یہ تمام تحریر لکھنے کے بعد اس بیان حلفی کو اس پچاس پیپر پچاس روپیک کے سٹیم پیپر کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ایک فوٹوکاپی کروانی ہے اور وہ بینک میں دے دینی ہے بینک کیا کرے گا کہ وہ اس فوٹوکاپی کی بنا پر آپ کے زکاة کی جو کٹوتی ہے وہ نہیں کرے گا وہ کیا کرے گا متعلقہ ادارے میں جو زکاة کو استعمال کرتے ہیں وہاں سے ایک اجازدامہ طلب کرے گا اور آپ کے یہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ زکاة کی اماؤنٹ آپ کو ہینڈ آور کر دی جائے گی تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کمپلیٹ جس میں بتایا جو ہے وہ زکاة جو ہے وہ کوئی بندہ اگر کٹوتی نہیں کروانا چاہتا اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے مگر اس میں ایک چیز انتہائی اہم ہے کہ اس کی جو فوٹوکاپی ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے وہ شابان کے مہینے سے پہلے جمع کروانی ہوتی ہے یا شابان کے سٹارٹ پہ آپ اگر جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کی جو جتنی بھی کٹوتی ہے وہ نہیں ہوتی کیونکہ رمضان میں یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں مکمل طور پر یہ جو ہے وہ آپ کا جو جتنے بھی زکاة بنتی ہوتی ہے آپ کے ایک آکاؤنٹ سے وہ کٹ لی جاتی ہے اس لیے جب بھی ایک سال کسی بھی مطلب کہہ سکتے ہیں سال میں اب ایک دفعہ بس آپ شابان کے مہینے میں یہ وقاعدہ طور پر بیانے الفی جہ دیں اس کے بعد وہ آپ کی جو ہے وہ کٹوتی بلکل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو آپ نے کوپی جمع کروائی ہے اگر ایک دفعہ آپ نے کروائی ہے اور دوبارہ پھر وہ آپ کی کٹوتی ہے آپ نے پتہ کرنا ہے کہ میں بھی وہ پروسیس میں ہے یا نہیں ہے تو آپ دوبارہ اس کی فوٹوکاپی جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں تو یہ تو پروسیس ایک زکاعت کو اپنے طرقے سے استعمال کرنے کا آپ چاہتے ہیں یہ آپ کے غریب و غربہ کو دینا چاہتے ہیں تو زکاعت کیونکہ دینی اسلام میں فرض ہے اگر ہم زکاعت نہیں دیتے تو ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی پروپٹی ہے وہ جو ہمارے پاس مالیت کی کوئی چیز ہے جہاں ہمارے پاس روپے پیسہ ہے یہاں جمع بنجی ہے جو ہم نے زکاعت اس کی جو ہے وہ لازمی ہے کیونکہ پیوری فائی کر دیتی ہے پاک کر دیتی ہے زکاعت اور زکاعت سے ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس چیز کو اسلام نے بہت زور دیا ہے کیونکہ مستحف افراد کے پاس جب پیسے جاتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں اور دعائیں بھی دیتے ہیں یہ اللہ کا بنایا وہ قانون ہے اس پر ہر مسلمان جو ہے وہ ضرور عمل کرتا ہے اور زکاعت ہم پر فرض کی گئی ہے زکاعت کا قرآن مجید فرقان حمید نے بھی کئی بار ذکر آیا ہے کہ زکاعت دینے سے معاشرے جو ہے وہ مسلم معاشرہ جو ہے جو استحکام میں آتا ہے تو اس لئے زکاعت سب کو دینی چاہیے رمضان کے مہینے میں آج جمعت و مبارک ہے تو جو رمضان کا جو ہے وہ دوسرا عشقہ چل رہا ہے تو اس کی جو ہے مغفرت کا عشقہ ہے تو سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے وہ زندگی کو آسان کرے آج کے لئے ہی اتنا ہی اللہ حافظ